کرک اردو کے ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں منصور خان آج کی ٹاپ سٹوریز انڈیا اور آسٹیلیا کے درمیان چار میچوں کی ٹیس سیریز کا آغاز جمعرات سے ناکپور میں ہوا پہلے دن آسٹیلیا نے ٹاوس جیت کر پہلے بذلے بازی کا فیصلہ کیا لیکن اس کے بعد کچھ بھی ان کے حق میں نہیں گیا اندوستانی سپینر رویندر جڈیجا اور آر اشون نے کینگروز کو جم کرنا چایا اور آٹھ وکٹیں حاصل کی جڈیجا نے چوٹ سے واپسی کرتے ہوئے پانچ فکٹیں حاصل کی جبکہ اشون نے تین بلے بازوں کو آؤٹ کیا آسٹیلیا کی پوری ایننگ صرف ایک سو ستتر رن پر سمٹ گئی اور دن کا کھیل ختم ہونے تک ہندوستان کے کپتان روہت شرمہ کی نس سنچری کی بدولت مضبوط شروعات کر لی تھی ہندوستان اور آسٹیلیا کے درمیان چار ٹیس میچوں کی سیریز کا آغاز ہندوستان کے لیے اچھا رہا ہے پہلے دن آسٹیلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا لیکن گینگروز ٹیم کی پہلی ایننگ ٹاپ کلاس سپنگین بازی کے سامنے ایک سو ستتر رن پر سمٹ گئی آسٹیلیا کی جانب سے پہلی ایننگ میں مانس لبوشین نے سب سے زیادہ اورنچانس رن بنائے اس کے علاوہ سٹیو سمیس سنتیس رن بنائے جبکہ وکٹ کیپر ایلیکس کیری نے چتیس رن بنائے پیٹر ہینس کیم کے اکتیس رن نے ٹیم کو باعزت سکور تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ناکپوٹریس کے پہلے دن ہندوستانی ٹیم کی سپنروں نے کمال دکھایا رویندر جڑیجہ نے چوٹ سے واپسی کرتے ہوئے بائیس آور میں سنتالیس رن دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی اور آر اشون نے پندرہ اشاریہ پانچ آور پھینکے اور بیالیس رنز کے عوض تین وکٹیں حاصل کی محمد سراج اور محمد شامی کی تیز گیند بازی نے ہندوستان کو بڑی کامیابی دلائی سراج نے اپنے پہلے آور میں عثمان خواجہ کی وکٹ حاصل کی جبکہ شامی نے اپنے دوسرے آور کی پہلی گیند پر ڈیویڈ وارنر کا شکار کیا وارنر صرف پانچ گیندوں میں ایک رن بناتے ہوئے کلین بورڈ ہو گئے موسیقی